السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ سے میدے ہیں آپ سب خریو سے ہوں گے توحان جی آج ہم بنانے لگے ہیں اپنے پیارے پیارے بچوں کے لئے جیم جو بچوں کو تو بہت پسند ہے اور آج کال کچھیاں بزار میں کافی آئے ہیں اور سیزن بھی ہیں اور سستے بھی ہیں تو کیوں نہ ہم ان سے فیدہ اٹھایا جائیں اور اپنے بچوں کے لئے جیم بنایا جائیں بچے بھی خوش ہم بھی خوش ہیں تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں سب سے پہلے میں ایوان کیجی آم لے کے آئیں یہ دو آم ہیں ہاف اف کیجی کا ایک آم ہے یعنی کہ بزن میں یہ آدھ 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 کلو کے لئے دو آم ہے تو بزن میں یہ ایک کلو بن گیا ہاں جی تو سب سے پہلے ان کی کرتے ہیں اس کو دو کے میں نے اچھی طرح خوش کر لیا ہے اب اس کا اوپر والا چھلکہ اتارتے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے ہیں ذرا چھلکہ اتارنے میں مشکل ہوگی ذرا یہ بڑے ہاتھ میں پکڑنا ذرا مشکل ہوگیا پھر بھی آساسا یہ چھلکہ اتار آپ چاہے تو کٹر سے بھی اتار سکتی ہیں اور چاہے تو کچھن والی چھلی سے اتار یہ آپ کا اپنا اپنی مردی ہیں تو یہ دیکھیں میں کچھن والی عام جو چھلی ہوتی ہے سبزی کاٹنے والی چھوٹی چھلی اس سے کاٹ رہی ہے یہ سارے چھلکہ میں اتار دی ہے اور یہ تھوڑا تھوڑا سا اوپر نہ سبز پار تھا یہ بھی میک ہے چلو اتار دیتے ہیں یہ دیکھیں ہلکال کا ساتھا اس کو بھی ہلکل کا سا اتار دیتا ہے یہ دیکھیں سارا ام میں نے ایک آم میں نے اس کا چھلکہ اتار لیا اب دوسرے کا بھی اتار لے اسی طرح اب اس کی کڑھتے ہیں کٹنگ تو یہی میں نے کہا نا یہ بڑے آم ہیں یہ کٹنگ میں یا چھلکہ اتارنے میں ذرا مشکل ہے تو چھوڑی ہماری ذرا چھوٹی ہیں تو ذرا صبر سے ہی کام کی تھی گا چاہے تو آپ چھوٹے آم بھی لے سکتی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے میں نے بیسے ہی کہا کہ آج میں بڑے آم لے کے آتی ہوں یہ دیکھیں میں نے آم کی ذرا اس کو اتار لیا بریک سے اس کی اوپر جو گھٹلی ہے وہ ہے اسی طرح میں نے سارے آموں کے کٹنگ کر لیا تو آپ اس کو کرتے ہیں یہ آم کو ایک لیتے ہیں کڑائی اس میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں سارے اس میں ڈال دیتے ہیں یہ اس کے چھلکی اور جو گھٹلی اندر تھی گھٹک جو کہتے ہیں اس کو وہ ملاکہ تقریباً اس کے ایک پہ وزن ہوگا تو یعنی یہ ایک کلو میں سے ایک پہ نکال دیتے ہیں تین پہ بن گیا تب یہ چینی شگر ڈالنی ہے یہ بھی تین پہ ڈالیں گے یہ برابر اس کی مقدار میں ہونے چاہیے یہ چھلکی اور چھلکوں کا وزن اتار کے تو جتنی بکایا اتنا اتنی میٹھا ڈالنا چاہیے تو اب اتنا ہی یعنی ون کیجی اس میں ڈالیں گے پانی یعنی دو گلاس اس میں پانی ڈالیں گے تو یہ دیکھیں دو گلاس پانی ڈال دی اب ڈال دی دو لاچی ان کو پیس کے پورچ چاہیے تو آپ آرڈر بنا دے یہ میں نے ایسی ڈالی ہے کہ بعد میں جب اس کو وہ چھنی سے پنی ہے گے تو وہ چھلکے وغیرہ خود دی بار آ جائیں گے تو اب کرتے ہیں اس کو چلتی ہیں پھر آپ نے چولے کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کو پکرتے ہیں دس پندرہ منٹ ڈالپ کے اوپر سے اس کو ڈکن دے دیتے ہیں دیچے سے یک دم اس کی تھوڑی سی آنچ زیادہ رکھیں پھر آپ اس کو درمیانی سی آنکھیں اس راہ دے دس پندرہ منٹ کے یہ خود ہی پکتے گا یہ دیکھیں میں نے دس منٹ بعد ڈکنوں تھایا یہ دیکھیں کتنا زبرد اس کے کلر ہے اور یہ دیکھیں گل گیا ہے اسے ملائی نہیں ہوتی ویسے گل گیا ہے ابھی اس میں تھوڑا سا پانی ہے پانی ویسے ہی ہمیں چاہیے کیونکہ ہم نے چھنی میں سے اس کو گزارنا ہے اس لیے اس کو ایسے ہی ہم رکھیں گے تو پھر چلتے ہیں نیچے سے اس کو آنچے جو چلے کیے وہ بند کر دیتے ہیں اس کو رکھ دیتے ہیں تو اب چلتے ہیں اب اس کو چھنی کے اوپر سے یعنی کہ چھنی میں ڈال کے اس کو چھان لیتے ہیں یعنی جو چھلکا تنکا وغیرہ ہے وہ نکل جائے اور ہمارا جیم اچھی طرح سے بن جائے تو اب یہ دیکھیں میں نے یہ ایک جاگلی یا چھوٹا سا جاگل اس کے اوپر میں نے چھنی رکھ دی اور یہ تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو آم کے ہاں جی گودے کو جیم کو ابھی تو جیم بننا نہیں ابھی تو وہ آم آم ہی ہے اس کو ڈال کے ایسے پانی سمیتی ڈالنا ہے تو چمچ کی مدد سے اس کو دباتے جائیں یہ دیکھیں وہ اتنا گلہ ہوا خود ہی اس نے نیتے جاتے جانا تو یہ دیکھیں سارے آموں کا میں نے اسی طرح چھنی سے گزار کے لیا تب کوئی تنکا وغیرہ نہیں وہ جو لچی میں نے ڈالی تھی وہ ہی ہے اس کی اور تو کچھ نہیں تھا گری سے پہلے بڑا ہوا تھا تنکوں والا آم نہیں تھا تو یہ دیکھیں سارا گودہ میں نے اس میں سے نکال لیا اب ڈالتے ہیں دوبارہ اسی کڑائی میں ڈالتے ہیں اور اب اس کو پھر دوبارہ چھلے پہ رکھنا ہے جتنی ہمیں تھکنس چاہیے اتنی ہم لے لیں گے بعد میں ہم چھولا بند کر دیں گے اور تھنڈا ہونے تک پھر اس کو اویٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے کڑائی میں ڈال دی اب چلتے ہیں اس کو چھولے کے اوپر رکھتے ہیں اس کو اب چاہے تو آپ بند کر اس کو پکائیں اس کے بلبلے زیادہ اٹھنے اگر آپ درمیانی سے آنچے رکھے اس کو چار پاند مند کے لئے پکائیں اگر آپ کے اوپر ہترا ہے کہ میرے اوپر جائے گی تو اس کو ڈاب دیں کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھیں یہ تکنے کافی ہو گئی ہے اس نے ٹھنڈا ہونے تک اور سنگنا ہو جانا ہاں جی اس کو اسی فہم میں نہ اتار جائے زیادہ اس کو سنگنا نہیں کرنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست بن گیا اسی طرح دو تین دفعہ اس کو لائیں اور نیچے سے چولہ بند کر دیں یہ دیکھیں میں نے بھی چولہ بند کر دیا اب اس کو رکھتی ہوں اتنا ٹائم تو نہیں کہ اس کو تھنڈا کریں بعد میں تھنڈا ہوتا جائے گا اب اس کو سنگ پلیٹ میں ڈالتی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہیں اس نے تھنڈا ہونے کے بعد اور ہو جانا ہے میں نے یہ جار لیا اس کو اچھی طرح میں نے دو کے خوشے کر لیا اب اس میں دوبارہ ڈال دیتے ہیں اس پلیٹ میں نکال کے ڈال دیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ چاہے تو جگ میں سے بھی ایسے ہوتا ڈال سکتی میں نے چمج کے ساتھ جار میں ڈال دیا اس کے علاوہ میں نے دو اور جار بڑھے تو اب چلتے ہیں ہم لیتے ہیں ایک بریڈ اور جیم لگا کے آپ دکھاتے کیسے ہم نے بچوں کو کھانا ہے اور ہم نے بھی کھانا ہے کبھی کبھی تو ہمارا دل بھی کرتے ہیں کہ ہم بھی کھائیں جیم لگا کے بریڈ پہ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی اتنا تھنڈا بھی نہیں ہوتی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست بلکو بزار جیسا ہے اس میں کوئی کمی نہیں نظر آ رہی ہاں جی اب اس کو لگاتے ہیں ویرائٹ کے اوپر ایک چمچ لیں اور بریڈ کے اوپر لگا اگر آپ کے بچے زیادہ پسند کرتے تو زیادہ لگا لیں اس کے اوپر ایک اور رکھتے ہیں اور اس کی کرتے ہیں کٹنگ یہ چھوڑی کو ایسے دبائیں تو اتن نرم ہوتا ہے کہ ایسا ہی کٹا جاتا ہے اب اس کو ڈالتے ہیں سرمی پلیٹ میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارا جیم بن گیا اور ہماری بریڈ بھی تیار جڑائیں دو میں یاد رکھی گا اللہ حافظ